مدھول کے اس پارٹ میں ہم اٹومک ایبزارپشن اور اٹومک ایمیشن بیسک سپیکٹر فورٹومیٹرز کی سکیمیٹک ڈائگرام کو ڈسکس کرتے ہیں اٹومک ایبزارپشن سپیکٹر فورٹومیٹر میں سب سے پہلے ایک سورس لائٹ موجود ہوگا اور یہاں ہالو کیتھوڈ لیم کو ایسی لائٹ سورس استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد نیبولائزر، ایٹومائزرز، مانوکرومیٹرز، ریڈ آوٹ ڈیوائس اور پرنٹرز موجود ہوں گے اس سکیمیٹک ڈائگرام میں اٹومک ایبزارپشن اور اٹومک ایمیشن سپیکٹرسکوپی میں ڈیفرنس کو ہم ایبزارپ کر سکتے ہیں اٹومک ایبزارپشن سپیکٹرسکوپی میں ہمیں ہالو کیتھوڈ لیم کی ضرورت ہوتی ہے ایٹومائزرز وہاں بھی استعمال ہوں گے فلیم ایز ایٹومائزر استعمال ہو رہا ہے اس طرح یہ نیبولائزیشن ہے جو ہم کریں گے نیبولائز یعنی مست کی فارم میں بہت باریک پارٹیکلز کی فارم میں اپنے سیمپل کو انٹریڈوس کرواتے ہیں فلیم ایٹومائز بھی کرے گا اور فلیم ایمیشن سپیکٹرسکوپی میں ایک ایٹوم کو ایکسائٹ کرنے کا کام بھی کرے گا جبکہ ایٹومک ایپڈاپشن سپیکٹرسکوپی میں فلیم کا پرپز صرف ایٹومائز کرنا ہی ہوتا ہے اور ایکسائٹیشن کے لیے ہم ہالو کیتھوڈ لیم سے نکلنے والی ویبلند کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہماری یہ لائٹ یا ٹرانسمنٹڈ لائٹ وہ ڈائفریکشن گریٹنگز کے پاس آتی ہے یعنی مانوکرومیٹرز اور اس میں سے ڈیفرینشیئٹ ہونے کے بعد پی ایم ٹی فوٹو ملٹیپلائی ٹیوب ان سنگنلز کو انہینس کر کے ہمیں ریڈنگز دیتے ہیں آٹومک ایمیشن سپیکٹرسکوپی جب استعمال کی جاتی ہے تو ہم بہت ہائی ٹیمپریچر کا فلیم استعمال کرتے ہیں جو نہ صرف ایٹومائز کرے بلکہ ایکسائٹ کرنے کا کام بھی کرے بہت کم ایلیمنٹ ہیں جو نورمل فلیم کے اندر ایکسائٹ کر سکتے ہیں جنہیں ہم فلیم فوٹو میٹرز میں یوز کرتے ہیں فلیم فوٹو میٹرز جو عام طور پر پیتھلوجیکل لیبز میں الیکٹو لائٹ کی کنسنریشن معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتے ہیں جیسے سوڈیم پوٹاشیم لیتھیم کیلشیم یہ کچھ ایلیمنٹ جو جب بند کیے جائیں تو کلرڈ فلیم دیتے ہیں یہ ویزیبل ریجن کے اندر لائٹ ابزارب کر سکتے ہیں تو فلیم فوٹو میٹرز میں ہم ہیٹ کرتے ہیں سیمپل اسیٹائلین فلیم میں اور اس میں ہمارا میٹل کوئی کلر شو کرتا ہے جیسے ییلو کلر فور سوڈیم یا والٹ کلر فور پوٹاشیم تو یہ جب مانوکرومیٹر سے یا فلٹرز میں سے پاس کی جاتے ہیں تو ہمیں کنسنریشن کا پتہ لگتا ہے کہ الیکٹو میگنیٹک ریڈیشن کی کتنی کنسنریشن پہنچ رہی ہے اس کے علاوہ جو مختلف ایلیمنٹس ہیں وہ ویزیبل ریجن میں ابزارب نہیں کرتے اسی لیے ہمیں بہت سارے سالٹ ویسے بھی کلر نظر نہیں آتے اور جب ان کو ہیٹ کیا جائے فلیم کے اندر برن کیا جائے تو ابھی کوئی کلر فلیم شو نہیں کر رہے ہوتے ان تمام ایلیمنٹ کے لیے ہمیں بہت ہائی ٹیمپریچر کا فلیم یعنی سات ہزار ڈگی سینٹی گریڈ جسے ہم اٹومک ایمیشن سپیکٹروسکوپی میں کرتے ہیں وہ نہ صرف ایٹمائز کرتا ہے بلکہ ہمارے میٹل کو ایٹمز کو ایکسائٹ کرنے کا کام بھی کرتا ہے اٹومک ایبزارپشن سپیکٹروسکوپی میں ہم ایک لو ٹیمپریچر کا فلیم تقریباً دو ہزار سے دھائی ہزار ٹو تھاؤزن ٹو 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 ہنڈرز ڈگی سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کا فلیم استعمال کرتے ہیں یہ فلیم صرف ہمارے ایٹم کو ایٹمائز کرتا ہے اٹومک فارم میں لے کر آتا ہے اس اٹومک فارم میں ہمارا میٹل یا یہ ایٹم ایبزارپ کرے گا اس سلائٹ کو جو ہالو کیتھوڈ لیمپ سے نکل کر آ رہی ہے ہم اگری سلائٹ میں ہالو کیتھوڈ لیمپ کی کیمسٹری کو اس کے بعد نیبولائزرز کو اور اس کے بعد ایٹمائزرز کی کیمسٹری کو بھی الگ الگ ڈسکس کریں گے اس سے ہمیں اس کو سمجھنا نسبتہ ناستان ہو جائے گا